اور جب سور میں پھوکا جائے گا فَسَائِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ تو ہر کوئی جو کچھ جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہیں سب کے سب بھی ہوش ہو جائیں گے اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ مگر جسے اللہ چاہے یہ قیامت کے دن کا جو سور پھوکا جائے گا نا یہ اس سور کا ذکر ہے کہ جو روحِ ارض پہ لوگ ہیں آسمانوں میں فرشتے آباد ہیں سب کو موت آنے گی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک صحابی کا حضرت ابو بکر الصدیق کا یہودی سے جھگڑا ہوا اس یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو سارے جہانوں پر فضیلت دی آپس میں جھگڑا ہوا تو اس صحابی نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اس یہودی کو تھپڑ مار دی یہ بخاری مسلم دونوں میں مقدمہ نبی علیہ السلام کے پاس پیش ہوا آپ نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو اور یونس وہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب آیا پھر اتنا عطاب کے سورہ اصافات میں ہے کہ اگر یونس اللہ سے توبہ نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے ہیں جس دن مردے اپنی کبروں سے نکالے جائیں گے اور نبی علیہ السلام فرمایا مجھے یہ بھی نہ کرو میں یونس سے افضل ہوں کسی دوسرے نبی کو ڈگریٹ نہ کرو میرے مقابلے پہ اور پھر فرمایا کہ تم موسیٰ کی بات کر رہے ہو قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا لیکن میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام ہوش میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کا پایات ہامے ہوئے ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بہوشی تارین ہی ہوئی اس بہوشی کی سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے وہ بہوش ہوئے یا مجھ سے پہلے وہ زندہ کر دیے جائیں گے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جزوی فضیرت تمام پیغمبروں پہ حاصل ہے کہ سب سے پہلے ان کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا یا ان پہ قیامت کی بہوشی تارین ہی ہوگی کیونکہ دنیا میں وہ ایک دفعہ بہوشی گزار چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے جو سورت العراف کے اندر آئے ہیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے جس سے اللہ چاہے گا وہ بہوشنی ہوگا ثُم مَنُفِقَ فِيهِ اُخْرَا پھر سور میں دوبارہ سے پھوکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ تو سب کے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور یوں کھڑے ہوگے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں گے انتظار کریں گے کہ اب کیا ہونا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا پر آ جائے گا جیسا کہ شان کی لائق ہے وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا سورة الفجر میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے کتار در کتار اس دنیا پر اتھنے گے اسی دنیا کے اوپر مدانِ معاشر قائم ہونا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے وَبُضِعَ الْكِتَابِ اور نام اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا وَجِعَ بِالنَّبِيِّينَ وَشُهَدَاء اور بلائے جائے گا نبیوں کو بھی اور شہداء کو شہادت علم ناس کرنے والے لوگ جو نبیوں کے بحاف پر نبیوں کا پیغام ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں ان کو کہتے ہیں شہید ایک تو وہ شہید ہے جس کو آپ شہید سمجھ رہے ہوتے ہیں جو جنگ میں مارا جائے گا یہ تو بہت چھوٹا شہید ہے اصل شہید وہ ہے جو اللہ کی دعوت لے کے اٹھتا ہے اور شہادت علم ناس کرتا ہے جو بخاری مسلم میں موجود ہے کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا صحابہ نے کہی عرسل اللہ صلی اللہ پہنچا دیا آپ نے تین دفعہ فرمائے اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد تینوں دفعہ اسمان کی طرف انگلی اٹھائی پیر اسحاب کی طرف اے اللہ گوا رہنا اے اللہ گوا رہنا اے اللہ گوا رہنا یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا اور پھر فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں ہے یعنی وہ شہادت الانناس یعنی وہ ذمہ داری جو نبی الاسلام کے مبارک کندوں پر تھی وہ آپ نے شفٹ کر دی امت تک اب امت شہادت الانناس کرے گی تو ظاہرہ جو جو پھر شہادت الانناس کرنے والے ہیں ان کو نبیوں والی تکلیف سے بھی گزرنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت دل دن ان کو بدلہ دلوائے گا نا نام اعمال بھی آ جائیں گے نبی بھی اور نبیوں کے جو خلفاء ہیں جو نبیوں کے طریقے پر قیامت تک لوگوں کو دین کی طرح بلانے والے شہادت الانناس کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بلالیے جائیں گے پھر کیا ہوگا وَقُدِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَدْ پھر ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِمَّا عَمِلَتْ اور ہر جان کو وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں عمال کی ہوگی ہر جان کو بدلہ مل جائے گا یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی نے برے عمال کیا تو اس کو بدلہ کوئی اچھا مل جائے گا یا دنیا میں جس بچارے میں اچھے عمال گزارے اور زندگی مفتنسی کی گزاری اوٹھے بھی جا کے بچارے انجی روے گا نا وہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو پھر کرنسی کوئی اور ہے نا وہاں تو نیکے ہوئی کرنسی چلے گی ہر جان کو بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے دنیا میں عمال کیے ہوگی وَهُوَ عَلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا تھا اللہ کو کسی فرشتے کی کسی نام عمال کی کوئی حاجت نہیں ہے کسی کا ریکارڈ رکھنے کے لئے ریکارڈ تو کئی ایک ریکارڈ جو ایسے نکلیں گے کہ جو اللہ کے حضور وہ نیکی شماری نہیں کی جائے گی جو ریاکاری والی نیکیاں ہیں فرشتوں میں دلکھی ہوگی فرشتوں کو تو نہیں پتا کہ کسی شخص نے یہ دکھلاوے کے لئے مسجد میں ٹائلیں لگوائی ہیں اور مسجد کے کوئن کھدوایا ہے یا مسجد میں ٹائلٹ بنوائے یا مسجد میں کالین بچوا دیا یا مسجد کے اندر اس نے ائر کنڈیشن لگوا لیا یہ لوگوں کو دکھانے کے لئے لگایا تھا یا میری رضا کے لئے لگایا تھا اللہ کی رضا کے لئے یہ بات فرشتوں کو نہیں پتا فرشتے علم غیب تو نہیں جانتے اسی لئے ان کے نام عمال میں ایسی نیکیاں نکلیں گی صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے قیامت والے دن ایک سخی کو ایک شہید کو اور ایک کاری کو بلایا جائے گا اللہ ترہ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا تو وہ کاری کہے گا یا اللہ میں نے تیری خاطر قرآن پڑھایا اللہ میں نے جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لئے پڑھایا کہ لوگ تجھے کاری کہیں شہید کو بھی کہا جائے گا تو نے اس لئے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور سخی کو کہا جائے گا تو نے اس لئے اتنا مال خرش کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا یہ نیکو کیا کار ہے بڑا سا ہی ہے اور تمہیں دنیا میں تمہارا عجر مل چکے وانو فی خاف سو